ہنڈرڈ پرسنٹ علاج لے کے آئے مکوڑیوں کا اور آپ کو ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دانیں ان کے ہوتے ہیں یہ مچھروں کی وجہ سے ہوتے ہیں کچھ دوست صحیح ان کا خیال نہیں کرتے خودے بغیروں کے اوپر جالی نہیں دیتے جس کی وجہ سے یہ مکوڑیاں ہو جاتی ہیں دوستو آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور ان میں بہت سارے نقصے لوگ بتاتے ہیں اور کامیاب بھی نہیں ہوتے آج میں آپ کے لئے دو روپے کا نقصہ لے کے ہوں انشاءاللہ دو دو دن میں آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو دوستو ٹائم ضائع نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمیں اس کے لئے صرف تین چیزیں چاہیے یہ آپ کے پاس بوتل ہونی چاہیے کوئی دوائی والی بوتل لے لیں اس میں پانی ڈال لیں دوسرا کچھ تنکے یا جھاڑو کے تنکوں کے یہ کچھ پکڑے لے لیں اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس روئی ہونی چاہیے اور دوستو یہ دوائی جو مین چیز ہے یہ سرخوئی پنساری سے ملے گی نیچے میں نے آپ کو اس کا نام بھی لکھ کے شو کروا دیتا ہوں یہاں سے دیکھ کے پنساری کے پاس چلے جائیں اور اس سے دس روپے کی پانچ روپے کی سرخوئی لے لیں ہمیں صرف اس کے دو سے تین دانوں کی ضرورت ہے دوستو اس سے پہلے روئی کے ساتھ آپ جس سے مین چیز ہے جس پہ دوائی لگا کے آپ پٹھوں کو لگائیں گے وہ چیز بنانے کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یا آپ اور بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹر جس سے آپ پٹھوں کو سانی سے لگا سکیں یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طریقے سے یہ تمام تینکوں کے اوپر یہ اس طریقے سے روئی لگا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو ضرورت پڑتی رہے گی یہ دوستو تمام بنا کے میں نے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ دوائی کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا دوستو آپ نے یہ سرکوئی لے لینی ہے اس کے صرف اور صرف تین دانے آپ نے لینی ہے زیادہ دانے نہیں لینے مقدار کا زیادہ استعمال نہیں کرنا اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے آپ نے یہ تین دانے یہ بوتل دیکھ لیں آپ اس بوتل میں ڈال دینے اس طریقے سے یہ دو اور یہ تین اور اس کو دوستو رکھ لینا ہے آپ نے کوئی تینکا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر سکیں آپ نے وہ چیز لے لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے جس طریقے سے میں آپ کو سٹیپ کر کے دکھا رہا ہوں دوستو بلکل اس طریقے سے کرنے ہیں تاکہ آپ کو فیدہ ہو چیز کا اس کو اس طریقے سے بلکل اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے پانی میں فوراں ڈالتے ساتھ یہ اپنا رنگ دکھا دے گی اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کم سے کم تین سے چار گھنٹے آپ نے اس کو بوتل کا ڈھکن لگا کے اس کو رکھ دینا ہے اچھے طریقے سے بوتل کا ڈھکن بند کر کے اس کو رکھ دیں اور کم سے کم تین گھنٹے کے بعد آپ نے شام کے ٹائم یا صبح کے ٹائم اس کو استعمال کریں جب پٹھوں نے دانہ شانہ کھا لیا ہو دوستو تقریباً تین گھنٹے بعد ویڈیو کو دوبارہ سٹارٹ کی ہے اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جو ہم نے دانے ڈالے تھے بلکل اچھے طریقے سے پانی میں حل چکے ہیں حل ہو گئے ہیں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے ایک بار اس کو جب دوبارہ ڈگبی کو کھولیں دیکھیں اگر کوئی نیچے دانہ بچ چکا ہے اسے اچھے طریقے سے حل کر لیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میرا ایک پٹھا ہے جس کو یہ مسئلہ ہوا ہے اور اسی کیلئے میں نے دوائی بنائی تھی سوچا آپ دوستوں کو یہ پریشانی بھی دور کر دوں دیکھیں دوستو دوائی لگانے کا یہ آپ نے دوائی اس طریقے سے لگانی ہے کہ کبوتر کی آنکھ میں نہ جائے اس سے آنکھ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ یہ دوائی اثر کرتی ہے آپ کو دو دن میں ریزلٹ بھی دے گئی ہے آنکھ میں کبوتر کی نہیں جانی چاہیے اور زیادہ تار آنکھ پہ دانے ہوتے ہیں چونچ پہ دانے ہوتے ہیں اور پونچ پہ ہوتے ہیں واقعی تمام جگہوں کی خیر ہے وہ کوئی بیرونی چیزیں ہوتی ہیں اس سے کوئی نہیں ہوتا آنکھ کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے اور موہ والی سائٹ کے موہ میں نہ جائے یہ پانی زہر ہوتا ہے کیونکہ یہ دانوں کیلئے دوائی ہے جس طریقے سے دوستو میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا سیم اسی طریقے سے آپ نے یہ اپنے بچوں پہ یوز کرنی ہے وہ بھی بے زبان جانور ہیں بتا تو نہیں سکتے لیکن ان کو بھی عذیت ہوتی ہے دوستو اب یہ میرا پٹھا ہے اس کی آنکھیں بالکل باندھو چکی ہیں دانوں کی وجہ سے آپ نے شروعات پہلے پونچ سے کرنی ہے تاکہ جب آپ اگر اینڈ میں آپ پونچ پہ لگاتے ہیں تو پھر وہ جو آپ نے آگے دوائی لگائی بھی ہوتی ہے کیونکہ پٹھا تڑپتا ہے جس کی وجہ سے وہ آنکھ میں بھی چلی جاتی ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے دوائی لگانی ہے مین جگہوں پہ میں آپ کو دوائی لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اب یہ پونچ کی سائیڈ پہ اس کے دانہ تھا یہاں بس تھوڑی سی دوائی لگانی ہے کہ بس اوپر کلر آپ لگائیں گے اور اوپر کلر آجے گا یہ دیکھیں پاؤں کے اوپر ہوئی بھی ہے اس کے یہاں لگا دیتا ہوں یہ پونچ پہ دیکھیں دوستو بہت اس بچے کی حالت خراب تھی دوسرا دوستو لوگ سوستی کرتے ہیں دوائی نہیں لے کیا جیسے یہ میں نے سوستی کی تھی اور اس کا مسئلہ بڑھ گیا ہے دوستو یہ بھی بے زبان جانور ہیں ان کا میں خیال کرنا چاہیے کوئی اتنی مہنگی دوستو دوائی نہیں ہے تین دانے ہمیں چاہیے دوائی بنانے کے لیے اس بوتل میں ہم کم سے کم پانچ سو کبوتروں کو یہ دوائی لگا سکتے ہیں تین دانوں سے اس پہ دوستو سر پہ یہ زخم ہو گیا یہ میں نے غلطی سے لگا دیا ہے بیسے زخم والی جگہ پہ نہیں لگانا چاہیے جہاں مکوڑی ہے مکوڑی والی جگہ پہ صرف اس کو یوز کریں یہ نہ ہو جہاں زخم ہوا وہ ہو وہ علیہ دا بات ہے جہاں مکوڑی ہو اور اس پہ زخم ہو وہاں بے شک آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں دوستو اس کی آنکھ بلکل بند ہے میں درمیان میں نہیں لگاؤں گا صرف اس کی سیڈوں پہ لگاؤں گا تاکہ آنکھ میں بلکل نہ جائے اس کا اثر نہ ہو اس کو آنکھ میں دوستو آپ نے صبح شام اگر اس کو دو دن لگاتے ہیں تیسرے دن انشاءاللہ یہ بلکل ختم ہوگی ہر چیز اور اس پہ مچھر دوبارہ بھی نہیں کٹے گا کیونکہ اس کی سمیل سے مچھر نہیں آئے گا اب یہ دوستو میں نے آپ کو جس طریقے سے لگا کے دوائی دکھائی ہے آپ نے بلکل دو دن اس کو اس طریقے سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ دوائی وغیرہ نہیں لگا سکتے ایک بندہ آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں جو اس کو پکڑے میں اکیلا تھا تو صحیح طریقے سے آپ کو شہر نہیں بتا سکا دوسرا دوستو اس طریقے سے اپنے پنجروں کو ڈھاک لیں کپڑے والی جالی لگا لیں یا پھر دوستو آپ کے پاس یہ لوہے والی جالی ہونی چاہیے جیسے یہ پنجرے کو لگی ہوئی ہے پنجرے کو اس طریقے سے آپ بریق جالی بھی پنجروں پر لگا سکتے ہیں اس سے مچھر اندر انٹر نہیں ہوگا میرے اس پنجرے میں جتنے بچے ہیں ان کو مکوڑی نہیں ہوتی یا پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بریق کپڑے والی جالی دکھائی ہے آپ ویسے اپنے پنجروں کو پیک کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے اپنے کھڑوں کو بند کر دیں انشاءاللہ آپ کو یہ شکر نہیں ملے گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ